السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے یہ واقعہ ہے ایک بدکار عورت کے شہر کو اللہ والے کی نصیحت کا اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں محترم ناظرین کسی زمانے میں ایک شخص بہت غریب تھا اس نے غریبی کی حالت میں شادی کی اس کی شادی کے فوراں بعد اس کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں جتنے تم کماتے ہو اتنے پیسوں میں ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا لہٰذا تمہیں کسی رائیس آدمی کے پاس نوکری کر لینی چاہیے تاں کہ ہماری مالی صورتحال بہتر ہو جائے شہر مان گیا ابھی تو اس کی بیوی کا ایک بچہ بھی نہ تھا وہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر ایک رائیس آدمی کی تلاش میں اپنے گھر سے نکل گیا تاں کہ آنے والے بچوں کا بہتر مستقبل بن سکے وہ دور دراز کسی شہر میں نوکری کرنے چلا گیا اور کسی رائیس کو تلاش کرتا رہا جلد ہی وہ کسی رائیس کی غلامی کرنے لگا اور کافی سال اس رائیس کی خدمت کرتا رہا جب اس شخص کے پاس کافی مال اور دولت اگٹھا ہو گیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس گھر لوٹ جاتا ہوں لہٰذا اس نے کافی سال بعد اس رائیس سے اجازت چاہی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے وہ رائیس آدمی بہت ہی سخی دل تھا اس نے اس کو بہت ساری بکریاں گائے اور اونٹھ دیئے اور بہت ساری مال اور دولت دے کر گھر واپس بھیج دیا اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا اس کی نظر ایک جھومپڑی پر پڑی آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا وہ اس جھومپڑی کے پاس گیا تاکہ رات ادھر گزار سکے جب اس جھومپڑی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک درویش اس میں بیٹھا ہے اس نے اس درویش سے اجازت چاہی اور ایک رات ٹھہر گیا اس آدمی نے درویش سے درخواست کی کہ آپ بہت اللہ والے اور علم والے لگتے ہیں کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیں وہ درویش کہنے لگا کہ میں نصیحت تو کر دوں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کروں گا اس نے جب قیمت پوچھی تو درویش کہنے لگا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ لوں گا وہ آدمی بولا کہ میں بہت مالدار ہوں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں اس آدمی نے قیمت ادا کی اور اس بزرگ نے نصیحت کی کہ جب بھی آسمان میں تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراں کسی پہاڑ پر چلے جانا سیلاب آئے گا اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت میرے کسی کام کی نہیں ہے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے وہ درویش کہنے لگا کہ نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا بزرگ نے کہا کہ جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا وہ تمہیں قتل کر دے گا وہ آدمی اس بزرگ کی دونوں نصیحتیں سن کر کہنے لگا یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں اس لئے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے درویش کہنے لگا کہ ایک نئی قیمت وصول کروں گا اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا بزرگ نے کہا کہ رات کو پچتا کر سونا اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کا قتل کر دو یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور دل میں سوچنے لگا کہ یہ نصیحتیں میرے کسی کام کی نہیں ہیں لیکن اب تین اونٹ زائع ہو چکے تھے اس لئے وہ چپ کر کے سو گیا صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا اور وہ ان بزرگ کی باتوں کو بھول گیا وہ گھنے جنگلوں کو پار کر کے ایک گاؤں میں پہنچا کافی رات ہو چکی تھی اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا رات کو سونے سے پہلے اس نے آسمان کو جب دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اس کو بزرگ کی وہ نصیحت یاد آگئی اس نے گاؤں میں شور مچا دیا کہ گاؤں والو یہاں سے چلو سلاب آنے والا ہے لیکن کسی گاؤں والے نے اس کی بات پر یقین نہ کیا لوگ اس کا مزاک اڑانے لگے اور جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہ مانی اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اوپر پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر جا کر سو گیا جب صبح ہوئی تو اٹھا اور دیکھا کہ نیچے سلاب آ چکا ہے سارے گاؤں والے ڈوب چکے ہیں وہ کچھ دن ان پہاڑوں پر رہا جب سلاب کا پانی کم ہوا تو پھر سے وہ اپنی منزل پر روانہ ہو گیا وہ ایک اور گاؤں میں پہنچا وہاں پر اس نے ایک شخص کے ہاں قیام کیا جو باتیں کرنے سے اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونگ گیا اسی وقت اس شخص کو ان بزرگ کی نصیت یاد آگی کہ جب کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھوں تو اس سے بچ کر رہنا وہ تمہیں قتل کر دے گا رات میں اسی کشم کشمے اسے نیند نہ آئی وہ اٹھا بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پر سو رہا ہے وہ آدمی آیا اس نے اپنے ہاتھوں میں خنجر پکڑا ہوا تھا آتے ہی اس نے بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا اس شخص نے پیچھے سے جا کر اس کو پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا آخر کار وہ شخص ایک رات اپنے گاؤں میں پہنچ جاتا ہے اپنے گھر کے قریب جا کر اس میں جھانگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چرپائی پر سوئی ہوئی ہے یہ منظر دے کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا اس نے اتنے سال محنت اور مشکت کر کے اتنا مال جمع کیا تھا وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی وہ نصیت یاد آگئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا اور پچھتا کر سو جانا وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیت نے بھی میری جان بچا لی لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے جب صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں چلا گیا تھا اور اب تک واپس نہیں آیا اس نے مزید اپنے بارے میں جب دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچا بھی ہوا تھا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چرپائی پر جو نوجوان ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی پیارے دوستو یہ سچ بات ہے اگر کوئی بزرگ یا آپ کا بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے مگر آج کل اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے حالانکہ وہ اس کی بھیلائی کے لیے ہوتی ہے اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سنینا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے ہمارا فائدہ ہو سکے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا باعدب بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین